بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم تو میں عدب کے ساتھ آگے بڑھا کہا رہے آقا اکسل اللہ حبانی صلی اللہ علیہ وسلم کی باورکت حضورت میں سلام رسکیاں اور مبارک گورے گورے ہاتھوں کو بوسا دیا اور میرے رسول اللہ کہاں تشکلی جا رہا ہے تو میرے حضور نے فرمایا فلاں کے دھر جانا ہوں تو میرے رسول اللہ آپ اتنے بڑے بلد ہوا کہ محبوبِ خدا ہیں تاشدار اپیان ہیں اور آپ وہاں جا رہے ہونا ہی چاہیے تھا کہ وہ بندہ پھر اپنی بارکہ میں آتا اتنا سننا تھا کہ نبی اکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال بھر امتاز کو فرمایا اے ابن مرمان خبردار وہ ہمارا ملاد مناتا ہے وہ ہمارا ملاد مناتا ہے اتنا سننا تھا کہ انہوں نے کچھ سملے اور سملنے کے بعد رس کرنے کیا رسول اللہ کیا ان کے ملاد منانے سے آپ بہت خوش ہیں تو حضور نے فرمایا من فریحہ بنا فریحہ بھی ہی جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم سے خوش ہوتا ہے ملاد منا نے گئی نام کیا ہے یہ ہے کہ ملاد منانے والوں سے ملاد مانے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خصوش ہوتے ہیں اور جن سے وہ خوش ہو گئے ان سے اللہ خوش ہو گئے کیوں؟ اس لیے کہ ساری دنیا چاہتی ہے اللہ تو راضی ہو جاؤ اور اللہ یہ چاہتا ہے محبوب تو راضی ہو جاؤ قرآن مکتس کے تیسے پارے میں سورہ مطلحہ کے اندر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا محبوب تمہارا رب ان قریب تمہیں اتنا دے گا اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جاؤ گے جب یہ آیت آیتی قریم نازل ہوئی تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلابت کرنے کے بعد فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ اپنے ایک ایک اپنے ایک اپنے 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 داخل نہیں کرتا تو ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ یہ چاہتا ہے میرے مصطفیٰ راضی ہو جائے الحمدللہ اسلامی سہارکتی اسلام مہینہ ماہ مبارک ماہ نور ماہ ربیو رقبل اپنے تمام تر برکتوں کے ساتھ جنرل کر رہا ہے اس مبارک مہینے کے آتے ہی وہ سوہانی دھنیا یاد آنے لگتی ہے کہ جب ربیو رقبل کا مہینہ تھا بارہ تاریخ تھی پیر کا دیم تھا سوہ سادیق کا وقت تھا اور مکر مکرنمہ کے ساتھ زمین تھی اور آسمان سے نون پر اصلاح تھا آسمان میں دروازیں کھول دی گئے تھے اور فرشتے کتار در کتار ہاتھ مانے صلاة و سلام پڑھنے کے لیے آسمان سے ناظر ہو رہے تھے اور حضرت پیدی آمینہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک گھر کو گھیر کر السلام پڑھے رسول اللہ تعالیٰ کی صلاح الحمدللہ ہم بڑے کچھ مصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملاد منانے والوں پر شامل کرنایا ملاد منانے والے بڑے کچھ مصیب ہیں میرا آج کے بیانتے ہیں وہی ملاد منانے کا انعام تو ہر ہر بیان کو اگر دیاں بیان کے ہر ہر نقص کو توجہ کے ساتھ سنیے گا اور اسی سے کاؤن کرنے جائے جائے گا کہ ملاد منانے والے کو کیسے کیسے انعام ملتے ہیں ابھی شروع کے اندر جو میں نے اللہ تعالیٰ امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اللہ تعالیٰ امام عبد الرحمن رحمت اللہ تعالیٰ کی جو واقعہ بیان کیا اس سے آپ نے اندازہ دگایا کہ ملاد منانے والوں سے ملاد والے آقا بہت ہوش ہوتے ہیں اس لیے بولو جو ملاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ کے موقع پر محفیل ملاد کا انعقاد کرتے ہیں اپنے گھروں کو سیجاتے ہیں جھنڈے اٹھاتے ہیں مرحبہ یا مصطفیٰ کے نانے لگاتے ہیں اور مجلزوں کا انعقاد کرتے ہیں جلوس کی شکر میں الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ کی تحقیم و توقیم بجاناتے ہیں یہ سب کیا کر رہے ہیں حضور کی تازیم بجانہ رہے ہیں اور یاد رہنا قرآن پاک کے چھکویس میں بارے میں ایک سورہ پہنچود ہے جس کا نامیں سورے پتہ کمی ملکہ میں نے تو پڑھئے گا سورے پتہ کی آٹھوی اور نوی آیت میں آپ کو پڑھے سنا رہا ہو اور اس آیت کے ذریعے بتاؤں گا کہ ہم جو حضور کا میراد بناتے ہیں محفیلے سجاتے ہیں جروس نکالتے ہیں جنڈے اٹھاتے ہیں مرحبہ یا مصطفیٰ کے نالے لگاتے ہیں یا محفیلے پروکی کرتے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد کا جشن مناتے ہیں یہ سب اس آیت میں داخل ہیں چنانچہ قرآن پاک کے چھکویس میں بارے کی سورہ پتہ کی آٹھوی اور نوی آیت میں انہا ارشاعت فرماتا ہے اِنَّا عرصرنا کا شاہد و مبشیر و نظیر لِدھ امین باللہ و رسولی اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خون تازی و توقی کرو وَانتو سب بیعو حقو کرتا واسینا اور اپنے رب کی سبور شام باقی بولو اب آپ ایک نصفے اور کرنا قرآن پاک 10 کے چھکویس میں بارے کی سورہ پتہ کی نوی آیت میں اللہ نے پر اسکمال فرمایا ہے وَانتو عزلو وَتُ وَقْدِلو یعنی میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی خون عزل کرنا میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی خون تازی و توقی کرنا محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی 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 کرنا یہ سب حضور کی تازیم میں شامل ہے یعنی جو حضور کا مراد منا رہے ہیں تو گویا اس اینگل سے وہ اللہ کے فرماد وَتُعَسِّرُوا وَتُوَقِّرُوا پر عمل کر دے حضور کی تازیم بجانا رہے ہیں اللہ کو اکنوں میں تازیم کرو میرے بیلوکی کچھ لوگ کہتے ہیں نا یا بیلوکی سلام پڑھتے ہیں قرآن میں کاری 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 قرآن پاک کے اندر ہر چیز صاف طور سے موجود رہے یا ہے تو آپ کو نظر بھی آ جائے یہ ضروری نہیں ہے قرآن پاک کا مزان یہ ہے کہ قرآن پاک کا اکمر اشارت دیتا ہے اور آگے فرما کرنا نا انکم تاقیروں تمہیں اللہ کہا نا نے عقل سے نوازا اپنی عقل کا استعمال کرو عقل کا استعمال کرو اور اس آیتیں کریم میں دیکھئی ہے مہموب کی تازیم و توقیر کرو بردانہ نے ہمی بہت سلام کی تازیم و توقیر کرنے کا حکم تو دیا مگر طریقہ نہیں بتایا سنا گھور سے اس آیت میں اللہ نے تازیم و توقیر کرنے کا حکم دیا مگر یہ نہیں فرمایے اس آیت میں کہ یہ تازیم ایسے کرو بیٹ کے سلام پڑو یا خدے ہو کے سلام پڑو آدمان کے سلام پڑو نگاہے چھکا کے سلام پڑو کبھل جسرا کی طرح پہنے سلام پڑو اس طرح کا مجھ نہیں فرمایا کہ کیا بروے آپ تازیم کرو ہر وہ طریقہ جو حضور کی تازیم میں شامل ہو اور شریعت اس سے منع نہ کرے وہ حقرین پر سے جائز و درست ہے لہذا حضور کے امتی اس طریقے کو فولو کریں گے تو حضور کی تازیم بجرانے میں کامیاب ہو جائیں گے شریعت میں منع نہیں کیا ہو اس اب شریعت کا منع کریں جب آپ کو اسلام کے اطلاف کام کریں گے اسے مثال کے طور پر آپ کو مسائے ملایاں اور چوڑی کی آنٹھ خاص کریں گے آج ہزار کا ملایاں اور اپنے ساوٹ کی اس میکر کی دیتے دیتے آواز کر رکھیے کہ میں نے تو تصف ہرک ہی رہا ہے آج پوری رات ہزار کا ملایاں گا دو ملہی تک تیم مللتا ہے اور سالے تیر میں نے پورے ملے کلکہ کرے بہت اچھی باتیں خوشی منا رہے ہیں مگر یہ کون سے خوشی ہے بھائی جس سے آپ کا پڑوس ہی تقلیح میں ہے وہ ایک بوڑی میاں کے پڑوس میں ان کو نین لیا بھائی وہ ایک بیمار جو نین کی گولیاں کھا کھا کر کے کسی طرح نیر حاصل کر پایا ہے بچے چھوٹے 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 جو آپ کے پڑوس میں سو رہے ہیں ان کو تقلیح ہو رہی ہے وہ اپنی ماں کی بودھ میں مچن رہے ہیں وہ چارے کیوں سوئے مگر ان کو سونا نہیں آ رہا کیوں آپ جیسے عاشقی رسول کی کسی کرتوک کی ملے سے تو ملاد منا ہے مگر ملاد شریعت کے دائرے میں دے کر کے منا ہے کیوں ملاد مرانے والے کون ہیں انہیں مسلمان اور مسلمان کی ڈیفنیشن ہوں نے کیا فرمائی ملنسانی ہویا دی فرمایا مسلمان وہے جس کے زبان اور حاصل دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں یہ کیسا مسلمان ہیں جس کی وجہ سے مسلمان تقلیح میں آ کھا ہے یہ کیسا مسلمان ہے جس کو یاد کر کر کے لوگ لاہور شریف کو آ رہی جس کو یاد یاد کر کر کے لوگ اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں نہیں میراکہ نے فرمایا آسانی پہلاؤ نفرت مت پہلاؤ اس لئے الحمدللہ ملاد بنانے والاکرین طریقہ ہے کہ وہ ہنڈرے پرسن شریعت کے دعائے میں لے کر کے ملاد بنانے اور صورت صحابہ کے لئے ملاد بنانے والاکرین الحمدللہ کئی حاجی سے طریقہ اس پر شاہد ہے اس لئے ایک حاجی سے پاک کرنے کے آگے پڑھنا چاہتا ہوں گا یہ سیہائی ستھنا ہاتھ سماغا کچھ لوگوں کو نامی آتنی ہے نام نیرہ آتا ہے نہیں اور آپ کو اسے لئے کہ یہ بہت بڑھے پڑھے ہیں اور اپنیکا کیوں کو نموڈا چھاپی نہیں ہاں ہم نموڈا چھاپ تو فیما ہوں گناہ دے ہیں ان کو سیہی طریقے میں لگا نہیں آتا یہ ایسے کئی پہنے کونج کتاب ہے حدیث کی سب سے مشروع کتاب ہے کیا بہتا ہے سیاہ ستھا لہاں کیا بہتا ہے کیا بہتا ہے سیاہ ستھا لفظ تو ساییوس کر رہے کم سے کب چاہی ستھا ہوں گناہ کیوں سیاہ ستھا سیاہ ستھا بتلاب سیاہ کا مطلب تو کانا ہوتا ہے ستھا بنم چھے تو تُو نے کتابوں کو کانا کردیا سیاہ ستھا چھے کالی کتاب ہے لہاں لہاں تو تُو نے جس کتاب کی شامدہ بستاہ کی کردئے تو کیا اس سے ریفرنس دے گا کیا حوالہ دے گا کسی کو تو ساییوس کر رہا ہے چاہی ملتے ساہی رب سے سیاہ ستھا کیا ہے سیہاں یہ کیا ہے؟ صحیح یہ سیمونر ہے اور صحیح یہ پیرودر ہے صحیح مطلب ایک صحیح کتاب اور صحیح مطلب کئی صحیح کتاب ہے اور صحیح مطلب چھے تو صحیح اے صحیح جب آپ نے بولتی ہے آپ کیا مطلب وہاں؟ حدیث کی چھے صحیح کتاب ہے کون کون سی ہے؟ بحالی، مسلم، ابودعو، نسائی، ایمانے ماجہ، ترمیزی یہ چھے کتاب ہے حدیث شریف کی جو سب سے پڑی لوگ آخر ہے انہی کو صحیح سکتہ کہتے ہیں انہیں ایک کتاب ہاری کے سنانی مسائی اس نے حدیث پا کے صحابہ نے کیسے ملاد بنایا ذرا ستن کے گانوں سے سننا اسلام کے پیرے بادشاہ حمیر سر طریق مصطفیٰ عظیم صحابی رسول حضرت سیدنا حمیر معالیہ رفیق اللہ تعالیٰ ندیس کے لانے ہیں فرماتے برتبہ کی بات ہے صحابہ اکرام پاڑے مزوان حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے حلقہ کے بولتے ہیں حلقہ بول دائرہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی کونہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے اور اشارت فرمایا مان عجلہ سکم میرے صحابہ یہاں کیا کر رہو بیٹھے ہیں مو بیٹھے ہوئے آپ مان کس چیز نے عجلہ سکم تمہیں بٹھایا مطلب یہاں پر بیٹھ کر کیا کر رہے ہو ابنی بلائی صلو صحابہ اکرام کا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ کے ذریعے اللہ تعالی نے ہمیں جو ہدایت اطاف روائی اور آپ کو بھیج کر اللہ نے جو ہمارے اوپر عیسان فرمایا اسلام کے ذریعے اللہ نے ہدایت اطاف روائی اسی کو یا رسول اللہ یاد کر کے میاں خوشی کا احتیمان کیے ہوئے ہیں میرے آکر اسلام اشار فرماتے کیا تم قسم اٹھا سکتے ہو کہ تم اسی لیے جانب ہوئے ہو اور اور کوئی دوسرا کام نہیں کر رہے صحابہ اکرام کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم اسی لیے آجتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت اطاف روائی اسلام اطاف روائی آپ کو ہمارے قرمان بیج دیا حضور یہی کر رہے ہیں اس کے لیے میں کچھ نہیں میرے آقا نے قرمایا میرے صحابہ بات یہ نہیں ہے کہ مجھے تم پر وشواس نہیں ہے اس لیے میں نے تمہیں قسم کھلوا دی نہیں نہیں بات در اصل یہ ابھی صدرہ کے مقی جبنی رفیر علیہ السلام میری باردو میں آئے اور وہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ گرام یہاں پیٹ کر آپ کے ملاد کے خوشی منا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان پر فکر فرما رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے ملاد کے خوشی منا یہ تو صحابہ گرام تسامیت ہے اور الحمدللہ صحابہ گرام کو مجھے عملی کا فرمایا ہے امت کے ستارے تو امت کے ستاروں سے روشنی لو اور اسے ٹریک پہ چلو جس پر صحابہ چلے الحمدللہ ہم کل بھی مناتے تھے آج بھی مناتے ہیں پر قیامت تک مناتے رہیں گے اور میمارو شفا ملے گی شفا اور کرسدارو میمار بنانے سے تمہارے کرسے ہوتھ رہے گی اور بے اولادو میمار بنانے سے اللہ تمہیں چمکتی دھمکتی بے اولاد عطا کرے گا اور تندستو میمار بنانے سے تمہارے کاروبارو میں بڑکت ہوگی اور پیاروں safer ملاد بنانے سے اللہ تمہارے کاروبار اتا کرے گا اور کاروبار کرنے والوں میمار بنانے سے اللہ پاک تمہارے حساب کاروبار کے اندر دونی رہ چونی ترقی عطا کرے گا اور پریشانی میں گرے ہوئے مسلمان ملاد بنانے ہو ملاد بنانے سے انشاءاللہ تمہاری پریشانی ختم کروں گی ہاں یہ ملاد کی نام ہے جو اللہ تعالی اگر آپ کا دل سنچا ہے صدق دل کے ساتھ ملا رہے ہیں کچھ بائید نہیں ہے اللہ بیڑا پار کرے گا اسی ملا کی بلکس ہے ایک بسرک ہوئے ہیں نامیاد تھڑینا حضرت میاں غرہ غیدر صاحب رحمت تدر آگے تو ان کا اکم ورید تھا اس کا نام تک چھوما آج کونزا دیر ہے ہے بھائی اس کا نام تک چھوما تھا باگیا آ کے بڑانے سے پہنے کچھ عرض کرنا چاہوں گا نام و گیتان دوسرے آج جس ماہشنی موڈو چیرے ہیں نام آپ کی ہمارے پچھا پیدا ہوتا ہے ہم نے نبیوں کو فراموش کیا صحابہ کرام کا فراموش کیا ولیوں کے نام کو فراموش کیا آپ پتہ کس چکتر مولیے ہوئے ہیں کوئی سب نام ہو جانا ہے کم سے کم پور میرے میدرے میں اس کوئی نام نہ ہو اس کوئی نام ہو امام صاحب کوئی نام نکالو دس بار امام صاحب حدیث شریف سے اس کوئی نام ہو امام صاحب ہٹکے دو نام ہٹکے امام صاحب آج جوڑ دیں بھئی 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 ہٹکے نام نہیں ہے جو ہے سب قرآن مجید میں حدیثوں میں جو نام ہیں لوگو بیش کر دیں لیکن جناس صاحب کوئی ہٹکے ہٹکے ناموں میں سے کہاں سے نام نہیں دار کر آ رہے امام صاحب تو فیڈو ہوئیں گے اب سب سے مدھے مفتی پوڑیں گے مفتی گوگر صاحب اب گوگر صاحب نیو نیم دیجئے اب اس پہ نامیں خطرے دیکھیں ایسے کئی نامیں جان سے سلو ایسا میں خود اس بات کروا ہوں میں نے خود گوگر پہ کچھ ایسے نام دیکھیں اس میں جو نیم دے رکھی ایک 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 ایسا میں خود نہیں دیکھیں ایسے کئی نام گوگر میں جو نیم دے رکھی ہیں اس نام کی اثر میں ہے ہی اس میں بہت اچھا مانا دے رکھیں اور ہم نے اس کو دیکھا نا میرے زم سے نکالا تو کیا نام تھا گوگل سے بائسا ہم نے سلچ کیا تو کچھ اور نام تھا لیکن اس کا اپنے مینن تھی رہی جب ہم نے دیکھا تو اس کی مینن بھی بیڑیا آپ نے پچھے کو بیڑیا بنایا نای صاحب نے یہ ہوگا جب ہم نے چھوڑیں گے اور گوگل پہ رہنگے تو یہ ہوگا تو ایسا مات کریں اچھے نام رکھیے اگر تو جوما جیسا میں نے بتایا اس بھائی نے کہا جوما تھا تو جوما تو اچھا نام ہے ماشاء اللہ لیکن ایک بات ہے نسبت سے نام رکھیے چار بار سے سال بری بات ہوگی تو پہاڑی علاقی پہ ہمارا کاف لگیا اسر کے بعد میں اپنے بھی نکلا اسلامی بھائیو کے ساتھ میں کاف لگا تو دیکھنا ایک چار بات مجھول بیٹے پہ تھے تو ہن کے پاس گیا نامس کے دعوت دینے کی لئے تو سلام دعا کرنے کے بعد میں ایک بھائی سے نام پچھا آپ کا نام فجر آپ کا نام مگری اس کا نام پہ جنر کا نام مری اس نے بتایا تینشن مطلقی جی اس نے دورو سکے بھائیں ہیں ان کے والد سامدن کا فجر کا مگری نام اس لئے یہ بھائی فجر میں ہوگا تھا اس لئے ماں باب نے اس کا فجر نام کر دیا یہ ہمارے ہمارے دستوں اللہ 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 محکوس پڑھنا ہے اچھا نام لکھا دیں اچھا نام ایک بات رکھا دوں جبریل میکائن اسرافیل اسراعیل فرشتوں کے نام ہیں یاد رکھنے کے نام رکھنا بنا ہیں یہ ان کے ساتھ خاص ہے بات پہ بات ہے جو میں بتاتی میرے پاس ایک کتاب ہے نام رکھنے کے ایکام اچھا نام آپ چاہتے ہیں حاصل کریں اچھا نام اچھا نام اچھا نام اچھا نام آپ یہ بات ہے اچھا نام آپ 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 حضرت میاں گولا میدر صاحب جمعہ بھائی کے شیر میں تشکل آج اور جب بریدوں کو پتا چلا کہ پیل صاحب آئے ہوئے ہیں تو لوگ ملکات کیلئے ہیں ماشاء اللہ اب جمعہ بھائی میاں تو میاں صاحب نے پوچھا کہ بھائی صاحب آئے ماشاء اللہ ہے میاں صاحب آئے ہیں میاں صاحب آئے ہیں تو لوگوں نے بتایا کہ پیل صاحب آئے ہیں اور بیستر بھی پڑا ہوئے ہیں اور پرومنم یہ ہے کہ اس کے دو لوگ تاکے سوک چکی ہے اور وہ چلدے کی کنڈیشن میں بھی نہیں ہے بیستر بھی پڑا لیتا ہے اچھا فرمایا کہ تو دو دن آلکہ اس کو اٹھا کر کے مرے پاس لے کراؤ دو دن پورید گئے اور شما بھائی کو اٹھا کر کے میاں صاحب کی بارگوں ملا ہے اور سارا آر احوال معلوم کر کے میاں صاحب نے فرمایا دیکھو ہم میراد بنانے والے پاس آئے ہیں کیا کہ ہم میراد بنانے والے بیٹا رات کو اسی کمرے میں چلدے میں سامنے کمرہ اسی میں اکیلے رہو اور پوری رات سچے دل کے ساتھ حضر کا ملاد بہت یہ دعا ہے ملاد کی برکہ سے تم اچھا کر دے گا رہا بھی بدا رہے تاریخ پر باقادے بات لکھے بھی ہے ان کو اس کمرے میں شیفٹ کر دیا گیا گیٹ بند کر دیا گیا پوری رات وہ جھما بھائی اس اکیلے کمرے میں نبی پاک صاحب نولا صحیح افراق ملاد بڑھتے رہے یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے فجر کی احزان ہو گئی فجر کی احزان ہونے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑی زی حتت تھی اسا دیا اس کے ساہرے سے کھڑا ہونا چاہا فوریم کھڑے ہو گئے اسا چھوڑ دیا بغیر اسا ہی چلنے لگے ملاد بھائی اللہ حضر نے ملاد بڑھتے دیا ملاد بڑھتے رات و رات شکریہ ملاد بڑھتے بہتا ہے ملاد بڑھتے ملاد بڑھتے اینا شفا عطا کرتا ہے اور اگر زیادہ ہوشیہ رنلی کی کوشش کی تو انٹوں میں بتاتے گروہ ہوشیہ رنو کو کہ اگر تم مستافی کروگے اور ملاد کاف مان کروگے تو کیا ہوگا سنو ایک واقعہ حضرت عباس مالی کی رحنت اللہ علی او صدیوں پہلے کے بھوکے واقعے بیان کرتے ہیں ایک مرتب اپنی رات کی رات میں بیتر مقدس حضر 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 جی رکسا تو میں نے دیکھا رحم دلیلہ وہاں پر میں فیلی ملان چل رہی تھی میں فیلی ملان اچھا میں فیلی ملان میں فیلی ملان میں فیلی ملان میں بار پر اپنی راتوں سے اس نبا تو یہ اپنے دفاع کرتا اپنے سامنے ایک میں فیلی ملان ہمارے جیبور میں ہوتی ہے جس میں پارٹی ہوتی ہے کچھ گروپ کے لئے ہوتے وہ پڑھتے ہیں ہمارے موسیل سام کی پارٹی ہے ہمارے والے سامنے اچھے ملان کھائیں ہمارے والے سامنے اچھے ملان کھائیں ہمارے جیبور میں کئی پارٹیاں بہنی رہی ہیں ملان کی چار چار پانچ 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 دس میں پر ہمیں پروپوری ٹیم آپ جب دعوات دیکھیں تو آپ کے گھر پر آئیں گے ماشا لی ملان پڑھیں اللہ پاک ان سب کو دین و تمہیں کی برکتی اللہ پاک اور دل اللہ کی ملان مرنی کی توفیق عطا فرما ہے تو جس جگے پر یہ ملان کا حضر جمح ہوتے ہیں تو ہم اسے ملان کا نام ملان کی ملان کی ملان مگر یاد دینبراہ سرپ بہید ملان رہی ہیں ملان ہر اس ملان کو کہتے ہیں جس میں نبی کے پاک سلاندہ آنے ہلکہ سلکٹا ہے اللہ 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 میں ملہ شریف کی راکھا ہوا میں فیل ملہ چل رہی تھی لوگ ماشر ملہ دنی خرید سمجھا ہوا آئی سمجھے اور سافی حمی راکھا مارات دو دیو تو اور آپ سے ملہ راکھا ہوا آئی سمجھتی ملہ دنی مبارکہ کے واقعات کو بیار دا رہے تھے میں نے دیکھا سارا ملہ بیٹھا ہوا شروع سے دیکھا آخر تک سب بیٹھے ہوئے تھے مگر ایک بھوڑا آدمی تو اس اٹی پلس تھا بڑا بڑا چھیک سے اسے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا دمر جھو چکی تھی لیکن وہ موڑی میفیل میں کھڑا رہا ہے ایک سائٹ میں میٹھا نہیں مجھے بڑا تاتھوں ہو رہا تھا یہ بندہ چاہتا تو بیٹھ جاتا آرے زمین پیری میٹھ سکتا تو کرس ہی لے لیتا دے بل لے لیتا بیٹھ کے سن لیتا میرا سم نے بیٹھ کے ملا سنا اتنی رنبی میفیل چاچا بیا جو ہے کھڑے کھڑے خیر اب باس مالی کی نعمت اللہ لے فرماتے ہیں تو اس حضور کے پاس گیا سلام دعا کرنے کے بعد میں نے وجہ پوچھی کہ حضور اب آشاندہ اس نے بڑے ہمار کے ہو گئے اللہ باتان کو سلامت رکھے صحیح سے کھڑے بھی نہیں ہو پا رہا پر پوری ملاکی میں پھر اپنے کھڑے ہو کر کے سنی فرمایا مندک پوری کر رہا ہوں کیا کہا مندک پوری کر رہا ہوں مندک پوری کر رہا ہے کیا بیدت بیدت وہ حضور کہتے ہیں کہ میں حضور کے ملاد کی تازیب میں کھڑے ہونے کو بیدت کہتا تھا بیدت صحیح یا پوری بیدت جامنا ملے ہی آنے باہتی مازل کا تو میں اس کو بیدت سمجھتا تھا ایک بردہ بار کے اپنے سو رہا تھا تو میں نے خواب میں پر آسی منظر دیکھا کیا؟ ایک چگہ میں فیل ملاد چل رہی ہے سب دیوانے عاشقان میں حضور بیٹھ کر حضور کا ملاد پڑھ رہے ہیں اتنے وقت سوالی آتی ہے اور وہ سوالی کسی اور کی نہیں تھی تاجدار امیاء کی تھی شہم شاہد کائنات کی تھی حقے کے سرکار کی تھی مدینے کے تاجدار کی تھی سر ملتا ہمارے مسلح جیسے نبی پاک علیہ السلام تشریف نہ سارے لوگ انگئے سارے لوگ انگئے تازیب میں تھڑے ہوئے میں تھڑا نہیں ہوا میں نہیں کھڑا ہوا کیونکہ تازیب میں تھڑے ہونے پر بیدت کہتا تھا میں نہیں کھڑا ہوا تو نبی پاک علیہ السلام تشریف نہ سارے تھڑے ہوگئے میں میڈا رہا تو آکر علیہ السلام کی نظر مجھ پر پڑھ گئی تو حضور انہیں فرمایا جلال حرم دازمیں اب تو کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا اب تو کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا وہ بزرگ کہتے ہیں حضرت جب صبح میں میری آنکھ ہو لی میں نے پوری طاقت لگا دی کہ میں کھڑا ہو جاؤں مگر میں کھڑا نہ ہو سکتا بڑے بڑے طمیبوں کو بڑے بڑے حکیبوں کو بڑے بڑے دوپٹرز کو بھنایا علاج کے اوپر ناکھوں میں خرچکا ڈالے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا دیر سال کا عرصہ گزر گیا دیر سال کا عرصہ گزرنے کے بعد میں نے مالکی کی حقیقی یعنی اللہ رکلا علیم کی بارگا میں دعا کی اللہ اپنے حبیب کے ملاد کے ستکے میں تمہیں شفاہ آتا کر دے میں منت مانتا ہوں جب جب تیرے حبیب کا ملاد میں جانگا پوری محفل کو کھے ہوگے سنوڑا کہتے ہیں میں اللہ کے بارگا میں دعا مانگی منت مانگی کہ اللہ اگر تو نے شفاہ کاملہ دے دے گا جب جب تیرے حبیب کے ملاد میں جانگا شروع سے لے در آخر تک کے محفل کھے ہوگا کہتے ہیں میں دعا کر کے پانی دعا اللہ پاکھنے پرمایا تھوڑی سی بین افکر کی میں کھڑا ہوگیا چلنے پرنے لگا اور اللہ پاکھنے شفاہ کاملہ سے رباز کر رہا ہے مرکت سے حیر و برکت ناظر ہوتی ہے آپ پتائے سب سے بڑی چیز ہمارے پاس کیا ہے ایمان اور حضرت ایمان جو نے تے بلدہ دے نا انت اللہ نے فرماتے حضور کے ملاد کی حاضری کی برکت سے ایمان مضبوط ہوتا ہے ہمارے سرکار غوثی آزم سے بھی دو سو تیم سو سال پہلے کے بودھ رہے ہیں یعنی اگر میں ہی شورٹ مختصر لفظوں میں حضرت جلیدی بغدانی کا تاروخ انٹروڈیکشن کروانا چاہوں کہ کون ہے تو میں آسان باشا میں مختصر لفظوں میں ہی کہوں گا کہ ساری دنیا ہاتھ بانگ کر غوثی آزم کا دب کرتی ہے اور غوثی آزم ہاتھ بانگ کر جن بزرگوں کا دب کرتے ہیں ان میں ایک نام حضرت جلیدی بغدانی کا دب ہے فان اللہ الحمدللہ قرانے پاک کا یہ حضرت درین کے آپ نے سنا ہوگا چے ہزار چھہ ہزار چھہ چھتیز سنا ہے نا وہ ٹھیک آپ کی بات ہمارے پاس جو قانوٹیٹی ہے نا اور اکتلہ کی آیاتوں کی ہے وہ ہے چہ ہزار دو سو چھتیز اگر آپ کونٹ کرنے چاہے تو آسان طریقہ بتا روپے قرانے پاک میں سورٹ درین ہے 143 ینگی کہیکیکسو 143 میں پہ کی سورت کے لیے کر کے کہ شرے ناس تھا ایک سو چودہ سورت ہےgend�� در سادھ آیاته و سورہ ایاسی میں 33 آیت ہے سورہ رحمان میں 77 سے 77 آیت ہے اس طریقے سے آپ قرآن پاک کے ہر سورت کی آیت کو کربیلیٹ کیجئے سات، 33، 77، اس میں 5 اس طریقے سے چیز نے قرآن پاک سورت ہے اور اب ریزن دیکھیں آگے ریزن کیا آگا خیر وہ ہے 6236 قرآن مکتس کا مزاج دیکھو پورا قرآن نات مستویز براہ مزور کسی کرو مزور کسی کرو مزور کسی کرو مزور کسی کرو تانچوں کی پاس بتاؤ دیکھو کیا گئی رواس ہے قرآن باقی اٹھوندر 6236 آیتیں ہیں اور 7000 مرتبہ زکر مستفیٰ ہوئے امام صاحب آپ نے گھتی کر دی بولو 6000 دعا تھے اور 7000 مرتبہ زکر مستفیٰ یہاں سنے نے صحیح بولا آیا تو امام صاحب زکر مستفیٰ زکر مستفیٰ ہوئے یہی تو بتا رہا یہی تو بتا رہا کہ اللہ تعالی نے کئی جلو پر ایک آیاتوں میں دو مرتبہ تین مرتبہ چاہ مرتبہ پانچ مرتبہ اپنے محمود کا ذکر کیا اس طریقے دن 1236 آیاتوں میں انہا نے 7000 مرتبہ محمود صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے اور انہا پاک کو اپنے محمود سے پیاری ایسائی اللہ پاک کو اپنے حدیم سے پیاری ایسائی ہمارے دیکھو یہ چلنا ہے ربیل اوبر کا مہینہ ہم اس میں ملات کی محفل سجاہتے ہیں آشکانہ رسول کا مزاج بہا ملاتا ہے یہ لوگ محفلیں ملات سجانے کیلئے ربیل اوبر گردہ نہیں کرتے ہیں ہمارے شادی ہوتی ہیں تم محفلیں ملات بچہ بیدا ہوگا تم محفلیں ملات رمضان کا مہینہ یا تو پرکت کے انگل محفلیں ملات رجل شاہبان کا مہینہ یا تو محفلیں ملات شبیبر آتا یہ تو محفلیں ملات اب کچھ لوگوں کو محفلیں ملات -, ملات یہiembre ہمارے پکہ اور یہ پران کا طریقہ دیکھ رنا دیا میں پکر نبöffہ ڈ optimization میں سورے آراف میں حضرت محفل رحLES اسلام کا واقعہ پہن ہوگا ہے کیا واقعہ ان شورٹ سنی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ستر لوگوں کو ساتھ لیا پہاڑ پہ رہے دعا کرنے کے لئے ان ستر لوگوں نے مستاخی کی آزاق نازل ہوگا ہے ان ستر آدمیوں پر اللہ کی باردہ میں جناب موسیٰ علیہ السلام نے رحمت کی دعا مانگی اللہ نے اپنی حبیب کا ذکر شروع کر دی سنو میری بات ہوں اب یہاں کون سب لوگوں کا ذکر مصطفیٰ کرنے ستر آدمی نے مستاخی کی موسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے کہا کہاں کہاں گئے پہاڑ پہ دعا کرنے کے لئے اور ان بندبختوں نے بندبختی دکھائی مستاخی کی اللہ کا ذاپہ گیا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی باردہ میں رحمت کی دعا کی یہاں دعا رحمت چل گئی ہے اور وہاں ذکر رحمت علیہ السلام کی نعرہ بھی شروع ہوگی ہے اب موجھے بتا ہے کہ موقع کیا تھا ذکر مصطفیٰ کا نہیں نا کچھ بھی موقع ایسا بزائر نظر نہیں آیا مگر بس اللہ کو اپنے بھی بھی سی پیار ہی ایسا ہے وہ بس ذکر شروع اچھا پھر پرانشید پڑھی نا میرے حمالہ دیا آپ کو نوہ پانہ سورے آراد کھائی نا تفسیر سراغتو جنار میں کتنی بار تباق سے کہے چکا ہوں اس تفسیر کو پڑھی آپ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں آسان زبان میں پڑھی آپ حضرت پڑھینا نہیں آتے تو سنیے بھائی ہاں الحمدلہ آوڈیو ہوں گی بھی سوئیدہ اس جب تر آپ بقاعدہ کون سی صورت کون سی حیات کو سننا چاہتے ترجمہ تفسیر کے ساتھ تفسیر سراغتو جنار ایمکیشن موجود ہے آپ پلے سٹور میں جائے ڈاؤنڈوڈ کیجئے اور سنیے ماشاءاللہ تو پرکت ہی حاصل کرنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں حاصل کرنے ہو تو راستے بہت ہیں کچھ بھی نہیں کرنا تو بہارت ہوتا میں لطلہ ہی دعوان تو آپ دیکھئے جب سکر مصطفیٰ علیہ نے کیا تو پھر مختصر نہیں کیا مختصر نہیں کیا اللہ تفسیر کے ساتھ علیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سکر مصطفیٰ شروع کر دیا اور فرمایا اے موسیٰ میری سب سے بڑی رخاز رحمت ہو میرے مہمون کے امت کے لیے الحمدللہ باتیں موسیٰ لیے پچے ہیں کچھ آخری باتگار سے کرنی ہے تو اشانا میں اپنا بیانات نہیں پر فلوشٹوم کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ تمام اسلامی بھائیں گھروں کو سجائیں چھنٹے لے لائیں نئے فیلے ملاد بنائیں خوشیوں کا احتیمام کریں دوست و عباد کو غریبوں کو بڑائیں تاپت کھلایں انکر شریف کا حرام کمائے کے ذریعے خوب احتیمام کریں میں نے شروع میں اس کیا ملاد بنائیے مگر شریعت کے دائرے میں لے کر ہمارے ملاد بنائے سے کسی کو تقریم ہونی چاہیے آپ چوڑی سے محلے میں اور چوڑی کے لائنگ موس کر رہے ہیں تو ٹھیک کہ آپ ملاد ملاد بستانوں کو اچھے اچھا کام کر رہے مگر حرام کے ذریعے کر رہے ہیں تو اس پر کیا سوا مینے گا مجھے بتائیے تو الحمدللہ مدید اور ملاد بنائے والے خوشیوں کی طالب ایسے ہرام کام کرنے والے بھی ہوتے اور الحمدللہ ملاد ہو جب جو بھی وہ کرتے ہیں 100% شریعت کے دائرے میں لے کرتے ہیں تو انشاءاللہ اپنے دور شریعت کے دائرے میں لے کرنا ہے حلال قوائے سے سارا کرنا ہے انشاءاللہ اور اللہ انچاتا اس کے خبر کریں اندیا کے اندر میں آپ پائیں گے آخرت کے اندر میں آپ پائیں گے دو وظیفے سماعت پر والے ایک تو میرے گزرشت کا جب کو بتائی نہیں آیا تھا اس پورے مہینے میں سوا لاکھ مرتبہ السلام علیہ اور ایک نواز جو نے ہر سارا بتاتا ہوں اس بار بھی بتا دی رہوں اور پڑھوں گا بھی انشاءاللہ لوگوں کو مجھے تشریف لائیں گے تو نماز یہ ہے ربی رکل کی بارہ تاریخ ہو 20 رکت نماز دو دو کر کے اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ ہم نے سورے فاتح کے بعد 21 ٹائمز 21 مرتبہ سورے خلاس کتاب اکائے کے ایک بندہ ہر سار ربی رکل کی بارہ تاریخ کو یہ 20 رکت نماز پابندی سے پڑھتا تھا نبی اکانیل صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خامنے تشریف لائے اور اس کو راکہ فرمانے جگہے ہم دونے پر ساتھ جنرلت میں لے کر بھی جائے انشاءاللہ ربی رکل کی بارہ تاریخ پتی کی بارہ تاریخ ہے کہ پیر کالے گی سواللہ سواللہ سرکار کی آمد مرحبہ حضور کی آمد مرحبہ حسنور کی آمد مرحبہ پرنور کی آمد مرحبہ میرے آقا پیر شریف مزمیون تشریف آئے اور اس سال کی ہندوستان والوں گوانت ہو اور کھا جا کے پاندے والوں اور آلہ حضرت کے چاندے والوں گوانت ہو اس سال ہمارے بھارت میں انشاءاللہ ربی رکل کی بارہ تاریخ پیر بارہ تاریخ مرحبہ پیر شریف کا روزہ میں رکھیں انشاءاللہ اور مارسان لگتے ہیں ان سے تو سالہ شریف ضرور نہیں لگتے ان کو یہ داخل دیا ضرور نہیں لگتے میرے آقا بھی ہر میرے نہ آنا پیر کا روزہ تو پہلے میں مہیں nên آنا پیر کا روزہ تو فرمایا کہ روزہ بھی کہ میرے آقا بھی اپنا چشنے میلاد روزہ رکھ کر بناتے ہم ہم نشہارٹہ تو among شریف کے دن آنے والے پیر کے بھارہ تاریخ کو روزہ nature اور وہ میں جاتے کی نماز ہم چاہے کہ زہر کے بعد پڑھے تو جنوس کا ٹائم لے گا اثر کے بعد تو پڑھے نہیں سی کیونکہ اثر کے بعد کوئی نفر نماز پڑھنے جائے تمہار پاس یہ ایک بان ٹائم لے گا مجھے نماز کے بعد جنوس کا ٹائم لے گا تو یہ بارہہ سوری سوری بیس بارہ بردیشت میں نے بیس رکھا ہے بارہ تالیم کو یہ بیس رکھت نماز کو پڑھنی کی ہے اپنی مسلمی شراب اچھاستی نماز کے بعد بیس رکھت جو حضرات ادا کرنے چاہے ضرور تشریف نہ ہے اس سکے تو فضل کی نماز یہی پڑھے اور فضل کی نماز کے پاس زیگر فکر میں لہی ہے نای انشاءاللہ مدروں کو ختم ہو جائے گا تو بیس رکھا دیشت میں باتا کریں گے اپنی مسلمی شراب اچھاستی نماز میں باتا ہے کہ اپنی مسلمی شراب اچھاستی نماز کو پڑھنے کی انتہا ہے ہر دکھات میں سوری بیس رکھات کے بعد 21 مرتبہ سوری بیس رکھت نماز کو پڑھنی انشاءاللہ اور بڑی رات کو یعنی کہ اتوار لائٹ میں کیونکہ بڑی رات رہے گی جو اپنی مسلمی شراب اچھاستی نماز میں سارے چلی گی اینسی مرات میں ملی اس مرات میں پروگرام جو ہوتا ہے اکثر بڑا چلے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ پوشش کروں گا کہ پوشش کروں گا کہ پوشش کروں گا کہ پوشش کروں گا اور اس مرتبہ پر اپنے مسجد میں اس آخری پروگرام میں انشاءاللہ ہماری پیارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک یعنی پارشریف کی زیارت میں کروائی جائے مجھے مارو درہ ماشاءاللہ اس بار بھی پوشش کروں گا توہ کریں گا انشاءاللہ آسانی ہو جائے اور آپ کے لئے سام کا پارشریف یعنی تشریف لے کر کے آئے تو اس کے زیارت میں ہوگی اور پھر بٹا بسلی کے دعوت اسلامی کی طرف سے پورے پوری رات کا سووے سادک تشتیمہ چلے گا اور یہاں جو اور میں جلسا ہوتا ہو نیچھرنا ہوگا آپ لوگوں کے لئے جہاں آسانی ہو جہاں آسانی ہو جہاں جہاں آسانی ہو جہاں آسانی ہو جہاں ضرور پہنچیں